تقوی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسانی کے تحفظ کے لیے اور یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اور ہر پہلو کے لیے مقرر فرمائی ہے اس کا ایک حصہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے عبادات اور بندگی الہی کے مقام پر تقوی کا ذکر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے بندگان خدا کو کہ آپ میدان عبادت میں تقوی عبادی اختیار کریں اور ضائع نہ کریں اپنی عبادت کو اور اپنے آپ کو اور ان مقاصد کو جو عبادتوں کے ذریعے مد نظر رکھے گئے ہیں تاکہ انسانوں کو وہ مقاصد اور اغراض فرہم ہو سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 196 میں حج کے احکام کے زمن میں تقرار ہوا ہے حکمِ تقوی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُّ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَوْ بِهِ عَدًا مِنْ رَأَسِهِ فَفِدْيَتٌ مِنْ سَيَامٍ وَصَدَقَةٍ وَنُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسَيَامُ سَلَاستِ اَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَصَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ قَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادَرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَقُلْ لَهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ایک حکم تفصیل کے ساتھ حاج کے لئے خدا وانتبارک اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اسی حکم کے انتہا پر اس آیاء کے حکم دیا گیا ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کرو وَتَقُلْ لَهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حاج جامع عبادت ہے اور اس کی ترقیب باقی عبادتوں سے مختلف ہے اور اس کی وجہ وہ غرض و غایت و مقصد ہے جو حاج سے حاصل کرنا ہے حاج ایک تربیتی عبادت ہے اور تربیت بھی مخصوص نوعیت کی تربیت جس میں حضرتِ عبراہیمِ خلیل علیہ الصلاة والسلام کی صیرتِ مبارکہ و طیبہ کو مناسے کے حاج میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور تمام قیامت تک آنے والے مومنین اور بندگانِ خدا کو اس عبادت کی انجام دہی کا حکم ہے موسیقی